پرتبندیت پالتین اور تھرماکول کے برطنوں کا ویہاپار دھڑلے سے چل رہا ہے ان پر پوری طرح سے روک لگانے کیلئے نگر نگم پرشاسن نے کمرکس لیا ہے گروہوار کو نگر نگم کاریالے میں پریس وارتہ کے مادیان سے نگر آیوکت انجنی کمار سنگھ نے بتایا کہ پرتبندیت پالتین کے خلاف لگاتار ابھیان چلایا جا رہا ہے جرمانہ بھی وصول ہوا ہے لیکن ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہمارا سندیش نگرکوں تک یا پالتین کے استعمال کرنے والوں تک وشیش کا ٹھیلے، خومچے یا سبزی والے، پھل والے یا پھر ہمارے نگرک جہاں تک ہمارا سندیش پوری طرح سے اسپس طروف میں نہیں پہنچ پا رہا ہے اس لیے یہ تینک کیا گیا کہ پہلے سماچار پتروں اور ٹی وی چینل کے مادیان سے لوگوں کو بتانے کا کار کیا جائے گا کہ پالتین پوری طرح سے پرتبندیت ہے پالتین کا اپیوگ دنڈ کی شریڑی میں آتا ہے جانکاری کے بوجود اگر پالتین کو استعمال کرتے ہوئے یا بیشتے ہوئے پایا گیا تو بھاری بھر کم جرمانہ لگایا جائے گا اس سماندھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت انجانی کمار سنگھ نے کہا سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ آبشک سمجھا کہ آپ کے مادیان سے سبھی بھوکانداروں سے اور سبھی اس طرح کے بیوگ کرنے والے نامیقوں سے یہ اپیو کرنے جائے کہ قبیہ اس کا بیوگ تک کال بہت سے کن کرتے ہیں اب ایاد کھلے پھونچے والے گریب بھوکاندار ہیں تو ان کو ہر تھدنڈ کی مال سے بچانے کے لیے سب سے پہلے ان کو سچید کر رہے ہیں کل سے ایک جوردست اجان چلے گا پلاسٹک بیٹ پتشن کرنے والے گئے اگر وہ کسی سے برامت بھوتا ہے تو اس کے مرور کو کھڑی سکڑی کھڑی کھڑا ہے جنگے ایک بار پھر نگر نگم ابھیان چلا رہا ہے یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ لگاتار ابھیان چلتا رہا ہے جرمانہ بھی وصول ہوا ہے لیکن ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہمارا سندیش نگرنگوں تک یا پولیچین کے جو انڈ یوزر ہیں وشیش کر یہ ٹھیلے کھومچے والے یا سبزی والے فل والے یا پھر ہمارے نگرنگ وہاں تک ہمارا سندیش پوری پوری طرح سے اس پشت روپ میں اور پورے لاؤڈ زور سے نہیں پہنچ پا رہا ہے اس لیے یہ تیع کیا گیا ہے کہ پہلے سمچار پتروں کے مادیم سے ٹی وی چینلز کے مادیم سے اور بھی جتنے مادیم سے وہاں ہم پہنچ سکیں ان تک وہاں تک پہنچا جائے ان کو یہاں بتایا جائے کہ پولکین پوری طرح سے پرتشد ہے اور اس کا اپیوگ دنڈ کی شنی میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پوری طاقت سے پوری شکتی سے ایک عبیان چلایا جائے تاکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا پرچار پرسار ہوگا دنڈ تو ایک وشہ ہے اور وہ بھی ہم کریں گے لیکن دنڈ سے زیادہ کارگر یہ ہوگا کہ لوگوں میں پرچار پرسار ہو اور میں یہ مانتا ہوں کہ شہر کی جنتہ یا ہمارے پردیش کی جنتہ اتنی جاگروک ہے جب انہیں پتا لگے گا کہ یہ پوری طرح سے پترشد ہے اس کے ہمارے پریابران پر کیا دشپرواب پڑھ رہے ہیں ان کا عام جن جیون بھی خود ان کا بھی جیون کس طرح خطرم پڑھ رہا ہے تو نشت روپ سے اس کے پریوک سے بچیں گے اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا دلکھل اس بار ہی نہیں پہلے بھی دنڈ لگایا گیا ہے اس بار ہر ایک ویکت کے اوپر دنڈ لگایا جائے گا پہلے تو ہمارے سچیت کر رہے ہیں ان سے سہیوگ مانگ رہے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں لیکن تب بھی اگر کوئی اس بات کی اس طرح پائے جاتا ہے کہ اس کا اوپیوک کر رہا ہے تو ان پر جتنا نیموں کے ادھین سویکاری ہے جتنا پرمیسبل ہے اتنا دنڈ اوشش لگایا جائے گا موسیقی